بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی وفقہو قولی نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان في هذه آما فہو في الآخرة آما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلات و سلامنا علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً ابدا اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعظم شانه کی حمد و سنا و نبی کرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پرانوار میں حدیعہ دروت و سلام عرض کرنے کے بعد زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت رحبرِ شریعت شیخ الحدیث والتفسیر مستاذ العلاماء حضرتِ علامہ مولانا پیر محمد لطف اللہ اشرفی موری صاحب زیدہ شرفو آستانہ علیہ مرولہ شریف کے چشم و چراغ حضرتِ علامہ مولانا محمد سعدی شرازی صاحب زیدہ شرفو استاذ العلاماء حضرتِ علامہ مولانا محمد منیر احمد فرازی صاحب زیدہ شرفو حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد اسلم ساجد صاحب زیدہ مجدو استاذ العلاماء حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد مقصود احمد یوسفی جلالی صاحب زیدہ شرفو حضرتِ علامہ مولانا محمد احمد رزا قصوری جلالی صاحب زیدہ شرفو آج کی اس بزم کے میزبان عاشقِ رسول زیمال مدین حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد صابر صدیقی صاحب زیدہ شرفو اور آل غالبون یوتوین کے امیر قائدِ محترم کے منظورِ نظر جنابِ محترم حافظ محمد زہیب جلالی صاحب دوور علامہ و مشایخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ بزرگوں کے میں نے نام لیے ہیں میرے کلاس فیلوز بھی ہیں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں باقی بھی عظیم ہستیاں ہیں سب نے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کسی نہ کسی طریقے سے فیض پایا ہے ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں یہ ارس کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے قائدِ محترم پابندِ سلاسل ہیں اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اب ہم اس لحاظ سے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اپنے اپنے علاقوں میں محلوں میں مسئلہ کے حق اہلِ سنت و جماعت اس کی ترویج و اشاعت پہلے بھی کر رہے ہیں مگر اس وقت اس مسئلے کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے اور مل کر ٹیم ورگ کرنے کی ضرورت ہے مساجد ہیں ہماری اللہ نے ہمیں ممبر و محراب عطا فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر جنگیں لڑی ہیں اور وہ ساری ایک اجتماعی قوت کے ساتھ سرکار کی زندگی مبارکہ نے ہمارے لئے نمونہ ہے بننا تھا تو وہ اجتماعی قوت گو کے تھوڑے بھی تھے مگر اللہ نے ان کو بتیروں پر جو ہے وہ غلبہ آتا فرمایا مگر جب ہم اجتماعی طور پر کسی کام کو لگ جائیں گے تو انشاءاللہ فتح مسلح کے حق اہل سنت و جماعت کی ہوگی ان فرادی طور پر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو اجتماعی طور پر ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کہ چلیں جو چینلز ہیں یہ تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے مگر ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے سب علماء مشاہد تشریف فرما ہے جس طرح قبلہ پیر صاحب کا آئے دن کوئی نہ کوئی کلپ آتا رہتا ہے اس سے ایک نئی تازگی اور حوصلہ افضائی ہوتی ہے میں کہتا ہوں آپ میں سے ہر بندے کو اپنا کلپ ریکارڈ کرانا چاہیے اس مسئلے کی تائید میں ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے تو اس حوالے سے یہ کام اگر جو کر رہے ہیں پہلے وہ بہت اچھا ہے جو نہیں ہو رہا تو آج آپ اس بات کا اہد کریں کہ یہ انشاءاللہ آج سے ہم کریں گے آپ اپنے مریدین میں اپنے مقتدیوں میں اس مسئلے کو واضح کریں اور تائید لیں اور اس کو پھر وہ جو سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر جب ہم بولیں گے تو ہمیں بھی کوئی دیکھے گا تو ہمارے کئی ساتزہ استاد محترم کے شاگردوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی میں نے مولانا محمد اسلم ساجے صاحب کی گفتگو بھی سنی دیگر زہیب صاحب تو حضرت صاحب ہیں مولانا آمد علی قصوری صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی بلکہ چیلنج بھی کیا تو اس طریقے سے انہیں پتا چلے کہ ڈاکٹر صاحب کا فیض گلی گلی پہنچ چکا ہے تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے ویسے بھی قرآن کا حکم ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَ وَمَنْ يَقْتُمْهَ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ تو گواہی کو تو نہیں چھپانا چاہیے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلکہ حقیقت ہے کہ جب مسئلہ بھی سچا ہے ڈاکٹر صاحب بھی سچے ہیں مسئلہ بھی وہی بیان فرمایا ہے جو چودہ صدیوں سے ہمارے اقابرین کا ہے تو پھر گواہی کو کیوں چھپایا جا رہا ہے پھر سرے ممبر سرے بازار بولنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی میں ہوں تو ساتھ مگر میری مجبوریاں ہیں تو مجبوریاں وہ کبھی ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ فروع معاملات ہوں تو چلو ٹھیک ہے بندہ حکمت عملی کے پیش نظر مگر اب تو ضرورت ہے میں اس بات کا حوالہ دیتا ہوں کہ حضرت مجدد پاک کے دور مبارک میں جب گائی کی قربانی کے لحاظ سے ایک علماء سو کا گروپ جمع ہو گیا اور انہوں نے اس پر فتوہ دیا کہ ہندووں کو نراز کرنے کی کیا ضرورت ہے گائی کی جگہ پر بکرا جو ہے چھترا جو ہے اونٹ بھی ہے تو گائی کیوں زبا کرنی ہے گائے ہی کیوں زبا کرنی ہے یہ قبلہ قائد محترم نے بڑا پیارا آپ نے اس پر گفتگو فرمائی تو اس وقت حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فتوہ دیا تھا فرمایا کہ اس وقت جب سارا ٹولہ ایک طرف اکٹھا ہو گیا ہے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے کہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت گائے کی قربانی کرنا باجب ہے آپ نے فتوہ دیا اور چار صدیاں بیٹ گئیں آج بھی گائے کی قربانی کا پنجاب میں یہ فیضان نظر آتا ہے حالانکہ بچے بھی ہوتے ہیں کٹے بھی ہوتے ہیں اشتہار پہ یہی لکھا ہوتا ہے گائے کی قربانی ایسا ہی لکھا ہوتا ہے وہ فیضان ہے مجدد پاک کا آج یہ دور ہے اگر ہم نہ بولیں ڈاکٹر صاحب تو جیل میں ہمارا بھی کفارہ دا فرما رہے ہیں آپ نے جیل میں فرمایا تھا فرمایا میں سو بار رجوع کرتا میرا کوئی قد جو ہے اسے چھوٹا نہیں ہو جانا تھا مگر یہ مسئلہ کے اہل سنت و جماعت ہے اگر آج میں نے رجوع کر لیا تو کل مسجد کی انتظامیاں اور دوسرے لوگ باقی علماء کو ممبروں پہ یہ مسئلہ بیان نہیں کرنے دیں گے روک دیں گے ان کو کہ جب ڈاکٹر صاحب پیچھے آٹ گیا تو ہم کیوں بیان کر رہے ہو فرمایا میں یہ نہیں کرنے دوں گا اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ مسجدوں میں امام اور خطیب جب تہینات ہوں گے تو انتظامیاں ہمارے پاس آئے گی ڈاکٹر صاحب بتاؤ یہ بندہ پکا سننی ہے ہمارے دستخط سے مسجد کی انتظامیاں امام خطیب تہینات کرے گی وہ وقت آئے گا اور اگر آج میں پیچھے آٹ گیا تو یہ مسئلہ پھر بیان نہیں کرنے دیا جائے گا یہ دب جائے گا اور تفضیلیت وہ سرچڑ کر اوپر آ جائے گی رافضیت جو پہلے غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر آ چکی ہے پھر وہ محسوس بھی کرائے گی کہ ہم رافضی ہیں ابھی وہ ان کے چھالے جو ہیں کچھ نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بھی کفار آدھا پر مارے ہیں گو کہ اس وقت بھی علماء حق آپ کے اس معاملے کی تاہید فرما رہے ہیں مگر جس کو جس شخصیت کو مشک ستم بنایا ہے اس شخصیت کا نام ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی ہے اس لیے میں نے یہ ارس کیا ہے کہ سوشل میڈیا کو برپور طریقے سے استعمال کریں برپور طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے چھوکروں کا تو بندہ دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں ان کا برپور دفاع کیا جائے اور ہاں بڑوں کا بھی اس لیاس سے کہ انہیں پتا چلے کہ آپ ہر پیر و جوان جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہے یہ آپ کریں گے انشاءاللہ اور یہ آپ نے آگے بھی اس کی ترغیب دینی ہے پھر اس کی کوشش کرنی ہے دوسری بات ڈاکٹر صاحب سے ہم ملنے جیل میں گئے گو کہ جیل تو جیل ہی ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے جیل میں جا کر بھی ہمیں ہی اوزلہ دیا اور فرمایا کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس موقف کی تائید میں جو ہے وہ جوان مردی سے ہر جگہ پر بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں میرا ان کو سلام بھی کہیے گا اور میری طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کیجئے گا یہ پیغام بھی میں نے آپ تک پنچا دیا فرمایا مجھے کوئی شرمندگی نہیں مجھے کوئی ڈار نہیں یہ جیل ہے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے بول بالے کی خاطر اس کی حقانیت کی خاطر جیل کیا چیز ہے اگر مجھے فانسی بھی لگ جائے تو میں سعادت سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب نے کل ہی جیل سے یہ پیغام آپ نے لکھ کر بیجا فرمایا یہ تو جیل میں رہنا یہ میں اسے سزا نہیں اس سے بڑھ کر اگر فانسی بھی آ جائے فرمایا میں اسے سعادت سمجھتا ہوں کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کوئی چوری کر کے گئے کوئی جھرم کر کے گئے ڈاکٹر صاحب مسلب کی پاسبانی کی خاطر گئے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے اس کو اہم کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ پرپوگنڈا کر رہے ہیں اس کا پرپوگنڈا برپور فوری جواب دینے کی ضرورت ہے اب کیمرہ تو موبائل میں ہے یا کسی کے پاس جہاں آپ دیکھتے ہیں پرپوگنڈا ہو رہا ہے آپ وہی پر اپنا دو منٹ کا کلیپ ریکارڈ کرا دیں مسال دیتا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے خاتم میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو خطا کار کہ دیا ہے تو کم از کم فوری اس کا رد کر دیں یہ بندہ جو بور رہا ہے یہ جھوٹ بور رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ دیا اب یہ جملے ہی ایسے ہیں ایموشنل بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے تو اچھا یہ جملے کہ دی یہ تو بڑی گلتی کی بڑی گستاخی کی تو اس کا فوری رد کی ضرورت ہے کچھ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے خطاوار کہ دیا ہے تو اس کا رد ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے لفظے خطا بولا ہے اور وہ خطا بھی خطا اجتہادی جو عیب نہیں نقص نہیں گناہ نہیں غلطی نہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس پر اللہ نے عجر و سوا بھی رکھا ہے وہ جملے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں تو یہ جو جو بھی بول رہا ہے یہ سارا گناہ انہی کے خطے میں ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے بھی بیداری آئی ہے اور ہم سب کے اجتماعی طور پر بولنے کی وضع سے مزید بیداری آ جائے گی تو اس پیغام کو یہ ہر جگہ پر اس لئے ہم نے یہ کوشش کی ہے زلی سطح پر تحصیل سطح پر ہر جگہ پر علامہ مشاہ کنونشن رکھنا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اس گواہی کو نہ چھپائیں اس کو واضح کریں ہر جگہ پر آخر میں میں یہ ارز کرتا چلوں یقین جانی ہم نے ایک عرصہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے پندرہ بیس سال کا ڈاکٹر صاحب ایک نہائیت عابد زاہد شخصیت ہیں تحجد گزار شخصیت ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں شرم و حیاب بہت عطا فرمائی ہے آپ سب جانتے ہیں ہم جامعہ میں رہتے ہوئے بھی طلبہ سے پیار محبت رات کو چار بجے بھی اگر تقریر سے تشریف لائے تو صبح ہم نے انہیں پہلی سب میں کھڑے دیکھا اور پھر بالخصوص جب ہم جامعہ جلالیا میں ہوتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کراچی گئے ہیں تو طالب علموں کی کوشش ہوتی تھی آئی تو کلاس نہیں ہوگی لیکن کراچی سے صبح جس دن کراچی ہوتے تھے اس دن سب سے پہلے کلاس میں دشریف لے آتے تھے یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی میں ایک دفعہ جامعہ نیمی گیا تو مولانا غلام نصیر الدین چشتی گولڑوی زیدہ شرف ہو تو میں ان کے پاس بھی پڑھتا رہا تو فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے بھی ہیں میں نے کہا جی پڑھاتے ہیں میں نے کہا صبح وہی ٹائم ہوتا ہے پڑھانے کا فرمانے تو رات کو تقریریں کرتے ہیں میں نے کہا جی وہ رات کو بیان فرماتے ہیں رات کو بھی تبلیغ کرتے ہیں دن کو بھی تبلیغ فرماتے ہیں یہ انہی کا ہی حوصلہ ہے ایسا کرے ورنہ جو بندہ رات کو بیان کرے تبلیغ کرے صبح کیسے وہ مسند تدریش پہ بیٹھ سکتا ہے ابھی اس موقف کے بارے میں کسی طالب نے نے جامعہ نیمیہ میں پوچھا مولانا غلام نصید بن چشتی صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس موقف کے والے سے آپ کیا فرماتے ہیں میں بس اتنا بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں پوری شرہ ملہ جامی زبانی یاد کر لی تھی میں اس سے آگے کیا بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کون ہے یعنی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے مختلف پروگراموں میں ہم ساتھ بھی گئے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ کسی لحاظ سے بھی کبھی نہیں ہوا ایک دفعہ عارف والا میں ڈاکٹر صاحب کا بیان تھا تھا نہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے حافظ بشیر صاحب تھے کاری بشیر صاحب عارف والا کے تو مجھے ان کے پاس بیجا کوئی کام تھا تو مجھے انہوں نے پانچ ہزار روپے دیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے خدمت ہے تو میں نے دو تین دن بعد جب آپ کے آدھ بیجے ہیں آپ یہ مدرسے میں جمع کر دیں ڈاکٹر صاحب نے اس قدر احتیاط فرمائی یہ پیسے بھی مدرسے میں دے دیے جائیں نہ رکھے جائیں آپ مدرسے میں دے دیں شاید انہوں نے مدرسے میں دینے ہو مجھے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کو دے جانتے ہیں اکثر لوگ کاری بشیر صاحب کو جانتے ہیں کئی جگہ پر ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ کراچی تشریف لے گئے تو ایک بندے نے ان ڈاکٹر صاحب کے لئے پیسے مانگے ایک لاکھ روپیہ ڈاکٹر صاحب کو کسی طریقے سے پتا چل گیا تو میں نے اکثر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا استادوں نے علیدگی میں بیٹھ کر اس کی اتنی سرزنش فرمائی فرمایا پنجابی جاورمہ نے فرمایا تو جگہ جگہ ہون میں بیچنا شروع کر دیتا تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو میرے نام کے پیسے مانگ میں نے آج تک میرے دل نام کے پیسے مانگ ڈاکٹر صاحب اتنی خدا کی قسم پکیزہ شخصیت ہے بلوچستان تشریف لے گئے تو اس وقت یہ فارم فلا پو رہے تھے تو بلوچستان کے بارے میں وہ فارم کا سور پہ تھا تو ہم جام نوریا میں بیٹھتے تھے تو فرمایا کہ پیسے لینے ہیں ان سے بھی فرمایا یہ بلوچستان میں رہتے ہیں ان سے پیسے کیا لینے ہیں ہر ایک پیسے مجھ سے لو ان کو دینے کی ضرورت ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی شفقت اتنا پیار تھا کتنے کئی دفعہ ایسی جگہوں پر تشریف لائے کہ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیان فرما رہے تھے تو وہاں پر جو خدمت کی تو امام صاحب تشریف رکھتے تھے فرمایا یہ جتنی میری خدمت ہے ان کے والے صاحب وصال کر گئے ہیں یہ جتنی خدمت ہاں مجھے یاد آگیا ہمارے کلاس فیلو تھے مولانا محمد آسف محاسبی صاحب رحمت اللہ رمضان شریف محمد کا وصال ہوا شکر گھر میں تو پھر دکٹر صاحب چیلم بے تشریف لے گئے دبئی سے تشریف لائے کہ اسی دن اسی دن ہی وصال ہو گئے اسی دن شکر گھر تشریف لے گئے تو جو آپ عوام نے خدمت کی پیسے دیئے فرمای یہ سارے پیسے میری کرپ سے آسم آسم صاحب کی بچوں کو دے دی عالم بے نیاز ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہیں انہیں کوئی لالچ نہیں خدا کی قسم انہیں کوئی ہرس نہیں انہوں نے ہر وقت دین کا سوچا ہے میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا بھی ہوگا جب طالبان کا دور تھا دکٹر صاحب نے طالبان ان کے اخلاف تقریب کی پھر اس کے بعد تقریب ہوتی رہی تو اسلام آباد جا رہے تھے لوگوں نے کہا کہ میں نے بھی عرض کی استاج آپ کے ساتھ کوئی گار تو ہوتا نہیں جو ہوتا ہے آپ جاگتے رہتے ہیں وہ رام فرمارا ہوتا تو وہ تو ایسے ہی وہ ہیلا بھی نہیں ہے اور ایسے ہی ہے دو وجہ کے بعد سو جاتے تھے ڈاکٹر صاحب جاگ رہے ہوتے تھے اور ڈاکٹر صاحب جاگ کر پھر سیٹ پر بیٹھ کر نات شریف پڑھتے رہتے تھے یا کسیدہ غوثیہ پڑھنا شروع فرما دیتے تھے اور جب ہم مدرسے کے قریب پہنچ دیتے تو آپ فرماتے تھے سائیں اٹھ جاؤ ہون مدرسہ آگیا جاگ ہم گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ گار من کر تو ہم آرام کر رہے تھے تو الٹ ہو رہا تھا سلسلہ اس کے الٹ ہو رہا تھا میں تو میں نے کہا استاذ جی آپ اس قدر جو شہید بھی کیا جا رہا ہے علماء حق کو تو آپ بھول رہے ہیں تو اس میں حفاظت کی بڑی ضرورت ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا عظیم جملہ ارشاد فرمایا میرا نام لے کر کہنے لگے فرمان مار تو ایسے بھی جانا ہے تو پنجاب بھی کہیں لگے مار تین بھی جانا ہی ہے تی چنگا نہیں بندہ اپنے جسم دین دی خاطر رگڑ رگڑ کے مار جائے تی جسم تی قبر بیچی جانا ہے تی جی بندہ اپنے جسم دین دی دی خاطر رگڑ پر قربان ہونے والی شخصیت آج جو ہے وہ سب کٹھے ہو کر جو ہے وہ پڑ گئے ہیں گستاخی کر دی گستاخی کر دی گستاخی کر دی انشاءاللہ وہ وقت آگیا ہے اور مزید آگے آنے والا ہے ساری دنیا کہے گی قائد محترم کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ڈاکٹر صاحب منزل سیڑیاں ڈاکٹر صاحب چڑھ رہے ہیں اور پورا ایک ٹولا لگا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کو کھینچ مگر میرا ایمان ہے ڈاکٹر صاحب نے سیڑیاں چڑھ جانے کوشش ان کی پوری ہے کہ کسی طریقے سے کھینچ لیا جائے مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں چڑھ جانے سیڑیاں میرا ایمان ہے ہم سب کو چڑھ جانے ہے انشاءاللہ ہم سب کی حادری کو قبول فرمائے اور مرکز کی طرف سے جب بھی کوئی پیغام آئے انشاءاللہ کوئی کال آئے احتجاج کے حوالے سے درنے کے حوالے سے جس لحاظ سے بھی آپ نے تیار رہنا ہے یہاں پر دوست کو دعوت دیتے نماز پڑھانا میں دین کام کرنے پہ خطبہ دے رہے ہیں دین کام میں آخری بات کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنہ ابوزر غفاری رضی اللہ تعالی رو آپ ایک غزبے سے پیچھے رہ گئے تھے سرکار نے پوچھا تھا ابوزر کیا ہوا پیچھے رہ گئے رسول اللہ سوچتا تھا کل مل جاؤں گا کس طرح ہم سوچتے ہیں ان کی تو شان ہی بڑی ہے مماثلت نہیں ہم کر سکتے ہم کہ کل پہنچ جائیں رہتے رہتے میں رہ گیا ہمارے استاد ہیں میں نے پوچھ اسباق مفتی عبدال جنالی صاحب سے بھی پڑے ہیں وہ پنجابی میں برماتے تھے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سرکار نے برمی ابوزر تو پیچھے کلے ہی رہ گیا کلے ہی رہ جانا ہے کلے ہی تک مہتا نہیں بتانے کا مقصد جو بندہ کافلے سے تنہ رہ جائے پھر وہ تنہ ہی رہ جاتا ہے یہ یاد رکھنا اس لیے کافلے کے ساتھ چلنا چاہیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے جب حکم ہو تو پھر رہ جائیں جب حکم نہیں ہے تو پھر کافلے کے ساتھ چلنا چاہیے یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ پیچھے بھی رہنا چاہیے آواز جو آگئی کہ چلو کافلے نال چلنا چاہیے تنہا نہیں رہنا چاہیے تو کافلہ جب چلتا ہے تو پھر کافلے کو دیکھ کر بڑے بڑوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالم